بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اس سے معافی مانگتے ہیں اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں اور ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے عامال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ ہدایت نہیں دکھا سکتا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے اللہ کے بندو میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاقید اور اس کی اطاعت پر پرزور طور پر آمادہ کرتا ہوں اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بھلائی ہے لوگو میری باتیں سن لو مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اس قیامگاہ میں اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں ہاں جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب سے خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان شکی تم سب کے سب آدم کی اولاد میں سے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے لوگو تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسے کہ تم آج کے دن کی اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت کرتے ہو دیکھو ان قریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے آمال کی بابت سوال فرمائے گا خبردار میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے میں ملیا میٹ کرتا ہوں پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ ربی بن حارس عبد المطلب کے بیٹے کا ہے اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ اسے اس کے مالک کو ادا کر دے اور اگر سود ہو تو وہ موقوف کر دیا گیا ہے ہاں تمہارا سرمایہ مل جائے گا نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ سود ختم کر دیا گیا اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں لوگو تمہاری اس سرزمین میں شیطان اپنے پوجہ جانے سے مایوس ہو گیا ہے لیکن دیگر چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے پر خوش ہے اس لئے اپنا دین شیطان سے محفوظ رکھو اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن سے بارہ ہے جب اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے تھے ان میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں یعنی زکاد زلحاج محرم اور رجب لوگو اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لئے حلال بنایا ہے تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں لیکن اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسی مار مارو جو نمدار نہ ہو اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاو اچھی طرح پہناو تمہارے غلام تمہارے ہیں جو خود کھاؤ ان کو کھلاو اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناو خدا نے وراست میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے اب کسی وارث کے لئے وسیعت جائز نہیں لڑکا اس کا وارث جس کے بستر پر پیدا ہو زناکار کے لئے پتھر اور ان کا حساب خدا کے ذمہ ہے عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں کرز ادا کیا جائے آریت واپس کی جائے عطیہ لوٹا دیا جائے زامن تاوان کا ذمہ دار ہے مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دار ہے باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حفشی بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو لوگو خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور پنجگانہ نماز ادا کرو سال بھر میں ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھو خانہ خدا کا حج بجا لاؤ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہو گئے وہ کیا چیز ہے کتاب اللہ اور اہل بیت اس جامعہ خطبہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لوگو قیامت کے دن خدا میرے نسبت پوچھے گا تو کیا جواب دوگے صحابہ نے ارس کی کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پہغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے آسمان کی طرح فنگلی اٹھائیے اور فرمایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ہدایت فرمائی کہ جو حاضر ہیں وہ ان لوگوں کو یہ پاتیں پہنچا دیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں